بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ چکن کی رسپی لے کے آگئی ہوں آپ کے لیے تو چکن جینجر بنانے جا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں رسپی کو شیئر کروں تو چلیں میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چکن جینجر کے لیے ہمیں کیا چیز جائے یہ دیکھیں جی جینجر کے لیے یہ میں نے بونلیس تھائی لے لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بونلیس تھائی میں نے کس لیے لیا یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے اس کے تھائی کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے جینجر کے لیے جو پیسیز ہیں ہمیں چھوٹے 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 چاہیے ہوتے ہیں یہاں پہ جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جینجر کڑھائی آپ نے جب بھی چکن جینجر بنانا ہے آپ نے تھائی کا پیس لینا ہے تھائی کا جو پیس ہوتا ہے وہ تھوڑا چکنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو سینے کے پیس سے بریس کے پیس سے بناو گے تو وہ اتنا مزے کا نہیں بنے گا ڈرائے ڈرائے بنے گا تو اس لیے کوشش کیجے گا کہ جب بھی آپ چکن جینجر بنائیں آپ تھائی کا پیس لے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے گا تو آج ہے آپ اس کو بناتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم تیار کیس طرح سے کریں برتر میں نے چولے پر چڑھا لیا اب اس میں آدھا کپ میں یہ دیسی گی شامل کروں گی جی گی گھرم ہو چکا ہے اب یہ تین انچ کا ٹکرا وینینا آدھرک کا لے کے اس کو جولین کٹنگ میں کاٹ لیا ہے کیونکہ جینجر بن رہا ہے تو اس میں آدھرک زیادہ جائے گی اب اس میں آدھرک شامل کریں گے آدھرک کو تھوڑا سا ہلائیں گے اس کو فرائن ہی آپ نے زیادہ کرنا ہلانے کے بعد اس میں یہ چکن شامل کر دیں گے میڈی اب اس کو چکن کو اس میں بھیم میں اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے ہاں جی بندے میں اتنی آسان ہے یعنی کہ اتنے کم انگریڈینٹ کے ساتھ یہ رسکی تیار ہوتی ہے لیکن کھانے میں بہت سی ڈیشوں کو یہ پیچھے چھوڑ جاتی ہے کیونکہ بہت مزے کی بنتی ہے اور شاہد صاحب کے لیے یہ کھانے میں دو منٹ لگتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو تو شاہد صاحب کو بہت بھوک لگی ہے اور زرہ جلدی آرچ لائیں شاہد صاحب کو کس دل بھوک نہیں لگی ہوتی شاہد صاحب کو کھانے کے لیے یہ تیار بیٹھا ہوگا پیٹ لے کے تو بیٹھ جائے گا میرے صاحب نے جی دے دیو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک نم لیتے ایک ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک ٹاپ ہے اس میں آپ ڈالتے جو ڈالتے جو یہ ٹاپ کم بھی بھرے گئی نہیں یہاں پہ میں تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون اس میں نمکہ شامل کر رہی ہوں چکن کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے یہ بیچ میں وہ خوشک ہو جائے یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹیپس ہوتے ہیں اس کو آپ دھیان رکھیں تو آپ کا کھانا بہت کمال کا بندہ ہے بس آپ میری رسپی کو فالو کیا کریں کہ میں کس طرح سے کھانا بنا رہی ہوں تو آپ کا کھانا سی میری طرح بنے گا یہ دیکھیں چکن کا پانی آپ چیک کریں کہ چکن نے کتنا پانی چھوٹ دیا اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فلیم ہے جو میں نے اس کے نیچے ہائی رکھی ہوئی ہے اس کو سلو فلیم پہ آپ نے بلکل نہیں پکانا آپ فلیم چیک کریں بلکل ہائی ہے اس کو پورے چکن کو آپ نے ہائی فلیم پہ بنانا ہے یہ دیکھیں جی جو پانی تھا وہ خوشک ہو گیا گھی یا لیدہ سے ہونا شروع ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ نیکس ٹپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں ایک ٹیبل سپون اس میں کالی میرس چامل کر دوں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لی جیے گا دو کیلو چکن ہے تو اس میں ڈیٹھ کیلو یہ میں نے تماتر لے کے اس کے چھلکے اتار لیے تھے یہ شامل کر لیں گے اس کو میکس کریں گے آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ ہی بنانا ہے اس کو دھاپنا نہیں ہے بس یہ اسی طرح سے ہائی فلیم پہ یہ چکن ہمارا پیار ہو جائے گا جیسے ہی اب ٹومیٹر پانی چھوڑیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کتنا ہے اس کا بجیلے میں نے جا رہا ہے وہ ہوں کہ میں کھانے میں نے ہم نہیں کرنا ہے کیا کہ میں نہیں کھانے میں ہم تو کھاتی ہی نہیں ہم تقریباً 60% ڈھیکن ہمارا کے گھل چکا ہے تو بھی ہمارے پاہنے میں ہیں کوئی ہی ہمارے پاہنے میں ہیں اور کیا بٹا بٹ کرو یہاں ہی نہیں کر رہی ہے یہاں ہی نہیں کر رہی ہے یہاں ہی نہیں کر رہی ہے جو تیرے مو میں پانی آ رہا ہے میں اسی بھی اچھکھری ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ ممک یا کالی میر چود دلے گی یا نہیں دلے گی یہ دیکھیں جی تماتروں نے کتنا پانی چھوڑ دیا پھر میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے فلیم کو سلو نہیں رکھنا آپ نے جینجر کو ہائی فلیم پہ بنانا ہے اور برتن کو ڈھامپنا بھی نہیں یہ ڈھامپے بغیر بنانا ہے جیسے ہی آپ کے مہمان آئیں آپ کو لگا ہے کہ آپ نے کھانا بنانا ہے جلدی سے جینجر بنائیں دو منٹوں میں بنے گا اور مہمانوں کو زبردست قسم سی یہ جو ڈش ہے وہ آپ پیش کر سکتے ہو یہ دیکھیں جی ٹوماتر کا پانی اتنا خوشک ہو گیا ہے یہ چکن کے اوپر یہ گریوی آگئی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کی فلیم کو سلو کر دے لیا یہ ایک ٹھیک سی یہ دیکھیں ٹھیک سی لئی بن گئی ہے تو اس کا چولہ ہم سلو کر دیں گے جی میں نے گھی اس میں اس لیے کم ڈالا تھا کیونکہ مجھے اس میں بٹر شامل کرنا تھا تو یہ 100 گرام بٹر ہے وہ اس میں شامل کر لوں گی دس ادد ہری مرچے ہیں یہ اس میں شامل کر لوں گی میکس کر لوں گی چمچ آپ نے اچھی طرح سے سائیڈوں پہ چلانا ہے نہیں تو ٹوماتر آپ کے یہاں پہ لگ جائیں گے یہ بٹر کو اچھی طرح سے میکس کر لیں یہاں پہ چیزیں گے آپ کا حرکت سائے نیمک ٹیسٹ کروارہی ہیں نیمک ٹیسٹ کروارہی ہیں یہ ہے نیمک ٹیسٹ کروارہی ہیں یہ کامتے چیزیں ڈالی نہیں تو نیمک ٹیسٹ کروارہی ہیں تو بوٹی ڈالی تو نے چکروں میں سیدھی طرح کھائیا تو میرا موہ مجھے پہلے دے دے آئے بٹر مکس کرنے کے بعد یہ میں نے دھنیا تھا وہ کٹا وہ اس میں شامل کر دوں گی جی دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو کور کریں گے اور دس منٹ اس گھی آنے کا ویٹ کریں گے تاکہ جو تری چاہی ہوتی ہے شاہد صاحب کو وہ تری اوپر اچھی طرح آ جائیں تو پھر شاہد صاحب کو میں کھانا سر کروں گا ہاں جی تو پندرہ منٹ خوزر چکے ہیں میں آپ کو ڈکن اٹھا کے دکھاتی ہوں کہ اب ہمارا کھانا کی کنڈیشن کیا ہے یہ دیکھیں جی جو گھی بغیرہ تھا وہ سارا اوپر آ چکا ہے مزیدار قسم کی ہماری جنجر کڑائی بن چکی ہے اب شاہد صاحب کو ڈالت کے سرب کرتے ہیں ان کے حضور پیش کرتے ہیں تو چلے آجائے میرے ساتھ یہ لیں جی اب شاہد صاحب کے لئے گولڈن ٹائم آ گیا یعنی کہ کھانے کا ٹائم جیسے ہی کھانا بلتا ہے پلیٹ کے اندر یہ شاہد صاحب کے لئے گولڈن ٹائم ہوتا ہے رالے آپ دیکھیں کبھی آپ کو کامرے میں شاہد صاحب نظر آئے تو موں میں سے پانی ٹپک ٹپک کے باہر آ را ہوتا ہے ٹپک 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 ٹپ ٹپک ٹپک ٹپ ٹپ یہ لیں جی میرے سے تو ویٹ نہیں ہوتا شاہد صاحب چسکیں لے لے کے کھاتے رہے اور آپ کو بتاتے رہے تو میں اپنی پیٹ پوجا کرنے لگی تمہاری پیٹ پوجا تو ایسے بھی ہو جاتی ہے میری باری تو مسالہ ڈال دیتی ہو اپنی باری بوٹییں کھائی جاتی ہو میں نے ذرا کہا تھا چمج میں ڈال دو تو کیا کہ بوٹی پر مانی پڑھتی ہے مجھے ویڈیو میں دکھا دیا تو نظر نہیں آیا تو ویڈیو میں تم ہی سمجھتی میری ایک بوٹی تُنے دکھا دی ہے تو کوئی بات نہیں دکھانے بھی چاہیے کھاتے 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 وہ کہتے نا مو چوئی تے ٹڑ کھوئی سنے نا آدمارو صاحب ہے اچھا مانا نہیں آرہے مجھے کھانا کھانے دے ہاں ہاں ٹھیکے دانت کھانے کے اور دکھانے کے ایسے نہ کھاتے نہیں ہاں ٹھیکے دان کھانے کے اور دکھانے کھانے کے اور دان چھوٹے چھوٹے یہ رہی صرف وقت کو معروہٰں کی nogمation چاپ دس آج تو چکن چ JingR اللہ شیخ لیکی مرژ اگل 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 ہم 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 ہے 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 ہم ہے یہ سوچ کر سکتے ہیں وہ انتہا کے لئے سکتے ہیں وہ اس کے لئے اپنے کے لئے سکتے ہیں اس کے لئے سکتے ہیں تو اس کے لئے جانتا ہے تو جب آپ کو یہاں ہوگا جب کھائے سکتے ہیں انتہا ہوئی تو کیسا لگا میں نے کہا کہ سکتے ہیں حسنًا وہیں میرے لئے چھوڑتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ نہیں رکھ رہا تو یہ جن جر کس طرح کا بناون ہے انت قسم کا بنوها ہے تمہاری سوچ ہے وہ اس طرح دوگہ ڈی میٹ چھے کبھی ہاتھ کیوں تو کیوں ہر ہری میٹ چھنا ہوں ہری میٹ چھوڑے اکڑھیں آئے 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 یہ پوٹیں اوپر آئے 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 یہ بھی اوپر سواد میں دو کا ہری مرچے ہیں اب سواد آنا ہے سایی تو نے مجھے ہری مرچے کھلا دی ہے نا تو کیا ہو گیا یہ ہری مرچے بہت تیز ہیں یہاں جساں کا سالنا ہے نا یہ کہیں ماں جنجا کہنا مرچے اوپر رکھے کھو چسکیں ہی اپنے ہیں تو میں سمجھ نہیں آتی یاد کب بڑھی ہوگی آئے 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 ایک باہی لے کر دیکھ میرے آئے آئے مرچے میں نے نہیں نام تھا اوپر کے باہر مرچے میں نے نہیں جا تو نام تھا میرے نام تھا اپنے چھوٹیاں نام لہو پر آپ کیا لکھیں کا کبول دیکھ سا اب آئے 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 اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مط بھولیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ٹھیک ٹھیک یہ اچھے سی یہ ریسپی ہے میں کہتا ہوں پیسے پورے ہیں زبرد ہی چیزا ہی چیزا ہی چیزا ہی چیزا